یہ آج کا vlog میرے husband نے start کیا یہ parcel صبح صبح receive ہو گیا تھا جو کہ میرے husband نے اپنی بیٹی کے لئے surprise رکھا تھا میں اور شہزل زرہ لیٹ اٹھتے ہیں اس کے بابا صبح آٹھ پج اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ work from home کرتے ہیں تو وہ گھر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ورک سٹیشن ان کا سب کچھ گھر پہ ہے تو صبح صبح آٹھ بجے یا نو بجے یہ parcel آ گیا تھا تو میرے husband نے سب سے پہلے اس کو جوڑنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو surprise دینا چاہتے تھے ہم لوگوں نے یہ ایمازون سے order کیا تھا اور دیکھنے میں تو بالکل perfect لگ رہا تھا شہزل کے size کا لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا مگوا لے تھے ہاتھ اچھی quality کی cycle تھی cycle بھی تھی اور prem بھی تھی six month کے بچے سے three years کے بچے تک کی یہ cycle تھی جی انہوں نے صبح صبح سب سے پہلے بنا لی اور جب شہزل اٹھی اور اس کو cycle پہ بٹھایا اور میرے سرانے پہ کھڑا کر دیا اب میں دیکھ رہی ہوں یہ شہزل کہاں سے کس کی cycle لے کے اندر آگئی ہے شہزل کا مور دیکھیں وہ ذرا بھی خوش نہیں ہے وہ سوچے کہ پتہ نہیں بابا نے مجھے کس پہ بٹھا دیا ہے چل بھی نہیں رہی ہے تو تو جی اسلام علیکم ویکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ہپیو گائز آو ویل تو جی سات کا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ ناشتہ کر کے آگیا ہے اس ویجیل پارک میں اور شہزل کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں وہ اتنی دور کھڑی ہوئی ہے اور کریون دولر پکڑا ہوئی ہے اس نے اور لگی ہوئی ہے لکھنے کے لیے اس کو ہر جگہ لکھنے کا بہت شک ہے تو آج کی روٹین میں میں آپ لوگا ساتھ شیئر کروں گے کہ ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو روہے یہ مرے ساتھ سٹیکنکتے ہیں یہ ہے جی شہزل کی نیو سائکل اور یہ جی ہم لوگوں نے مگوات ہو لیا ہے لیکن یہ تھوڑی سے لٹل بٹ بھری ہے بھری ہے کیونکہ شہزل کی پاؤں نہیں لگ رہے تو پین کا فائدہ ہی لینے کا لیکن اس کی قوالٹی اتنی خوبصورت ہے اور یہ پیچھے سے بھی ہم اس کو ایسے سائیڈ پہ کر کے اس طرح کے پیچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو باقی اس کے پیچھے بھی یہ ہے اور آگے بھی ہے بہت اچھی ہے سکس منس لے کے بچوں کے بچوں کی ہے لیکن شہزل کے لیے ہوڑی سی بڑی لگی مجھے ابھی ہم لوگ آگے ہیں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ شہزل کے لیے کچھ سائیکل مل جائے یہ جو مال ہے مجھے بہت پسندہ پرسنلی شہزل کے لیے سائیکل دیکھنے کے لیے کیونکہ جو ہم نے اس کی سائیکل دیکھنے کے لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ بڑی تھی تو وہ ہم لوگ ریٹن کروا دیں گے اور ہم یہاں سے نیو پسند کریں گے اس کے سائز کی تو دیکھتے ہیں اس کے لیے کونسی پسند کرتے ہیں اور میڈم کو کیا پسند آتے ہیں اچھا یہ والا جو مال ہے یہاں کے تو سارے مال ہی بہت بڑے ہیں بات مجھے یہاں کا یہ والا مال بہت زیادہ پسند ہے اس کا نام ہے ٹارگیٹ اور یہ لیٹرلی بہت زیادہ بڑے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کلیکشن ہے یہاں پہ اور شہزل کو ایسی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بیبیز وغیرہ اس کو کسی چیز میں اس چیزوں میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اب یہ دیکھیں میں اس کے لیے یہ اٹھا کے لائی ہوں کہ تھوڑا سا انٹرسٹ آجے دیکھیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہم لوگ اس کے لیے خود ٹوئے پسند کرتے ہیں تاکہ نہ یہ تھوڑی بیزی رہے اچھا ہمارے زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی ڈالز ہوتی تھی لیکن میری ماما نے جتنی اس زمانے بڑی ڈالز ہوتی تھی لے کے دیا تھا اب اس زمانے کی ڈالز دیکھیں یہ لیٹرلی شہزل کی سائز کی ڈالز ہیں یہاں پر اس میں یہ بھی ہیں اور یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ڈال ہاؤس میں در اور ڈریسن پیبل مطلب اتنے انہیں کمال کی ٹوئیز ہیں بس شہزل میڈم لینی والے بنے ہیں لیکن یہی پسند ہی نہیں کرتے کوئی ان کو ٹوئیز میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو جی پس یہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے سوڑا اس کو ٹیکل کرنا اب یہ جو کار ہے نا میں اگل کہتا ہے اس کو یہ لے دوں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اچھا یہ دیکھیں ہم نے یہ دو سائیکلز نکالی ہیں شہزل کے لئے اب میڈم پسند کریں گے کہ ان کو کونسی چاہیے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ بھی ہے اس کو جب اسے ہلاے گی ایک یہ بھی ہے اچھا ایک یہ بھی ہے اسے نہ بولز رال سکتے ہیں ایک یہ بھی ہے اچھا ایک یہ بھی ہے یہ جب چلے گی نا ٹائر تو یہ ہلیں گے اور ایک یہ بھی ہے اچھا چھا چلے گے ایک یہ بھی ہے اچھا بچوں کو وہ چیزے پسند آتی ہیں شہزل ایک یہ بھی ہے اچھا بچوں کو وہ چیزے پسند آتی ہیں اس میں زیادہ چیزیں لگی ہو اچھا یہ دیکھیں شہزل کو یہ والی پسند آرہی ہے دونے ہیں multif facet تو آپ نے یہ ر Michelin اسے ہیں اس میں نہیں چیز پر کچھ Wisconsin اس کے منتے کять ہوجئے جی میں آگئے میک اپ کی سیشن میں اور لیٹرلی یار ادھر کی جو برش ہے نا ان کی جو قوالیٹی ہے نا میں بتانی سیشن میں لوگ کی ہوئے ساکے لوگ باہر نہ نکال سکے لیکن میں بتانی سکتی کہ اتنے اچھی یہاں کی قوالیٹی ہے کہ میں یہاں پر ایلف کا ہلو گلو لینے آئی تھی کہ میں یہاں سے نے ایلف کا یہ والا فاؤنڈیشن لینے تھا یہ والا سب آلے میں دیکھ لو مجھے ملتا بھی ہے کہ نہیں اس کے بعد باہر کرتے ہیں میرے شیئر کا تو یہ ہے جی ان کے شیئر اور ای تھنک میرا جو شیئر ہے وہ اتنا کوئی وائٹ نہیں ہے تو ای تھنک یہ فیر یہ والا ہی ہوگا تو میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے فاؤنڈیشن لیتے ہیں تو اس کے اپنی چیک کے سکرنا ہے اچھا نیجے لگا کے دکھنا ہے تو آپ اپنی چین کے یہاں پر لکھا ہے اور ای تھنک یہ میرا پر فاؤنڈیشن لیٹھا ہے سی میرے پر فاؤنڈیشن لیٹھا ہے تو ای تھنک یہ میرا پر فاؤنڈیشن لیٹھا ہے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں اچھا ہاتھوں پر لگا کے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ ہاتھوں کیسکن کا کلر کوئی اور ہوتا ہے سو یہ مجھے بہت پسند آیا تو میں ایک یہ لے رہی ہوں مجھے اس طرح کے سپارکلی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ اور یہ جو بلاک میں لگا ہے اس طرح کا یہ سکن میں بھی ہے اور بہت پیار پی چیزیں ہوتی ہیں بہت ٹائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ٹراؤزر ہے یہ پینس دیکھیں کس کلر کی ہے اس میں یہ سیلور بھی ہے پیپ 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 کر دا آج میں آپ کو اپنی رات کی روٹین بتاتی ہوں کہ یہاں پہ شیزل ہو شیزل کے بابا سو جا تیرے اندر انرجی آ جاتی ہے کیونکہ سردیوں کے دن ہے سردیوں کے دن بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں کیا کرتی ہوں میں ان کو صلاح کے اپنے سارے کام قتم کر لیتی ہوں تاکہ صبح میں مجھے کوئی کام نہ کرنا پر ہے یہاں پہ میں برطن دھوکے گئی تھی مول جب میں جار تھی برطن دھوکے گئی تھی اب میں نے آ کے سارے برطن سمیٹھتی ہے میں پرانے والے گھر میں راتی تھی نا تو میں ہر ہفتے بعد جا کے وایکیوم کرتی تھی روز کے روز صرف کچن ساف کر لیتی تھی اور واش روم ساف کر لیتی تھی لیلی کام کرنا پڑتا ہے تو میں بہت ساتھ تھک جاتی ہوں اتنے کام میں اب کرتی ہوں نا اتنے کام میں شادی سے پہلے کیا ہوتے ہیں نا تو میری ماما نے ایک ایک بندے کو روک کے کہنا تھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ کام کرتی ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے یہ شادی سے پہلے تو میں کوئی کام نہیں کرتی تھی تھوڑا سا کام کر لیتی تھی اور میں تھک جاتی تھی مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں آرہا ہوتا کہ میں ہی ہوں پورا گھر میں نے سنبھالا ہوا ہے بی بی میں سنبھالتی ہوں ماشاءاللہ سے جوب میں کرتی ہوں سوشل میڈیا کو ٹائم میں دیتی ہوں تو بس جی ایسی سائیکل کی طرح زندگی گزرتی جا رہی ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ وہاں جو گھر ہیں بہت زیادہ بڑا ہے ماشاءاللہ سے ہماری چیزیں کم ہیں آہستہ آہستہ میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی فی الحال ہم لوگ نے پرانی چیزیں لا کے رکھی ہیں آہستہ آہستہ سوفو کے کور آرڈر کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں کارپٹ لے کے آئی ہوں ایسے رام رام سے گھر سجایا جاتا ہے بہت مشکل سے گھر بنتے ہیں یہ عادت نا مجھے میری آپی نے ڈالیا وہ کہتے ہیں نا جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں وہ ماں کی طرح ہوتی ہیں اسی نے مجھے عادت ڈالیا کہ گھر کیا سارا کام کر کے ایک سائٹ بھی بیٹھ کے پھر موبائل چلائیں گے یہ آپی اور میں ہم ایک ہی بات کہتے ہوتے ہیں کہ جو اس بندہ صفائی کرتا ہے نا گھر کی وہ کبھی بھی گند نہیں ڈالتا شادی سے پہلے نا ہماری کاملی کام کر کے چلی جاتی تھی اس کے بعد اوپر سے ہلکی بھول کے کام ہم کرتے تھے اور ہم اس میں بھی تھک جاتے تھے یہ پاکستان میں زیادہ رویل لائف ہوتی ہے کہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوتے ہیں دو تین کاملی ہیں ہماری گھر میں تو دو تین کاملی ہیں مطلب میری ماما والی سائٹ پہ تو آرام سے ہم لوگ کام کرواتی تھے پر یہاں بھی سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے بجے بھی خود سنبھالو گھر بھی خود سنبھالو سبسکرائب میرے چینل اور اگر آپ مجھے فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پلیس فالو میرے پیج بیلی بریش لگاتی ہوں اور دو دن بعد موپنگ کرتی ہوں اگر آپ لوگ کے گھر میں وڈن فلور ہے تو پلیس مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ اس کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں سوچا آج آپ کو اپنی رات کی روٹین دکھاتی ہوں کہ رات کو میں کیا کرتی ہوں یہ سارے کام کرنے کے بعد میں نے آرام سے موبائل لے کے بیٹھ جانا ہے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے پھر اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد جا کے میں نے سونا ہے اچھا جی تو یہ تھی میری آج کی روٹین امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ